بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہم رانا صابر علی آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی نیوز پاکستان آپ سے دلخواست ہے کہ اس چینل کو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو بری سبکرائب کر لیں میل آئیکم کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل چکے اچھی لگے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ہماری انفرمیشن ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہونہار بڑوا کے چکنے چکنے پاتھ جو بچے بریلینٹ ہوتے ہیں بچمن میں ان کے حرکات و سکنات ان کے کھیل اور ان کے کام وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے یہ ہونہار ہیں اور جو بہتے سستی کے بارک ہوتے ہیں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں لگ رہی ہیں ناک بہ رہی ہیں سمجھنے ہیں کہ وہ سست ہیں وہ جو ہے نا اتنے چلاک اور چوکوچ بند نہیں ہیں تو بڑے ہوگے بھی اس کی بڑے اثرات پڑھ رہی ہیں یعنی بچپن سے پتہ چل جاتا ہے بچوں کا کہ یہ چوکوچ بند ہیں یہ تیز ہیں بریلینٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دفعہ استاد نے اپنے شکیر سے پوچھا کہ بتائیں کہ برائی کیا ہے شکیر نے کہا ٹھیک ہے استاد جی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میری ایک دو بات بتائیں آپ اس کے بعد میں آسانی کے ساتھ آپ کو جواب دے سکتا ہوں پروفیسر صاحب نے استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھ ہی کیا پوچھتے ہیں تو شکیر کہنے لگے یہ جو تھنڈ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ حرارت کی ادم دستیابی کا نام ہے یعنی جو تھنڈ ہے سردی ہے ہمیں لگتی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے تو صرف بلکہ حرارت کی ادم دستیابی یعنی حرارت نہیں ہے تو ہمیں تھنڈ محسوس ہوتی ہے تو شکیر نے دوبارہ پھر سوال کر دیا کہ اندھیرہ کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے صرف روشنی کی غیر حضری جو ہے جسے ہم اندھیرہ کہتے ہیں یعنی روشن نہیں ہوتی تو اسے ہم اندھیرہ بولتے ہیں یعنی اندھیرہ کوئی چیز نہیں صرف روشنی کی موجود ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے اندھیرہ بولتے ہیں اور یاد رکھیں کہ فزکس میں ہم روشنی اور حرارت کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں تھانڈ یا اندھیرہ کا کوئی مطالعہ نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی جواب دیا کہ برائی کا بھی کوئی وجود نہیں ہے دراصل ایمان محبت اور اللہ پر پختہ یقین کی کمی اور غیر مجودگی جو ہے جسے ہم برائی کہتے ہیں یعنی جب ہمارا اللہ پر مکمل بروسہ نہیں محبت نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے اور اللہ کے خوف کی عدم مجودگی ہے اور پختہ یقین نہیں ہے اور غیر مجودگی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں برائی یہ شکر کون تھے یہ تھے مایا ناز مسلم البرونی ہمارے مسلمان بہت بڑے مفکر بہت بڑے انسان البرونی تو دیکھیں ایسے ایسے انسان دنیا میں پیدا ہے جو ہمارے لئے مثل رہاں ہیں تو لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمیشہ سوچ بچار کریں تحقیق کریں اور جب تحقیق کریں گے سوچ بچار کریں گے تو آپ کے بعد اسی طرح کی اچھے اچھے نئے آئیڈیاز آئیں گے اور ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے شاگیرد ہیں استادوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ بھی اسی کیجئے تلیم حاصل کیجئے جہاں پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں رٹہ ماتلگا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہے کیا جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی البرونی کے طرح اپنے نام روشن کریں گے اپنے امام بکر اپنے نام روشن کریں گے تو لہذا تلیم حاصل کیجئے تلیم صرف لٹر لگانے سے صرف ایڈیوکیشن حاصل نہیں بلکہ آگے ہی بھی حاصل کریں یعنی نالج کافی نہیں ہے بلکہ نوئنگ بھی چاہیے ہیں جب نالج کے ساتھ نوئنگ ہوگی تو پھر اس کا آپ کی شخصیت پہ اور آپ کی وجہ سے دوسری لوگوں پہ اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ